نشے کا نقصان شراب کا نقصان نقصان کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں کتنا بڑا نقصان حضرت سیدنا فوزائل ابن عیاض بیان فرماتے ہیں فوزائل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگر تھا فوزائل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگر تھا مجھے کسی نے کہا کہ وہ اس وقت نزا کی کیفیت میں سکرات کی عالم میں مرنے کے قریب ہے وہ فوزائل ابن عیاض کہتے ہیں میں گیا اور اس کے سرحانے جا کر میں نے اس کو کلمہ کی تلقین کرنا شروع کی اس کو کلمہ میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھے اس لئے کہ کوئی کتنا ہی پاپی ہو اگر وہ ایمان پر گیا تو انشاءاللہ اس کی نجات یقینی ہے فوزائل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں اس کو کلمہ کی تلقین کر رہا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا کلمہ اس کی زبان پر نہیں آتا تھا آخر کار جب میں نے خوب زور دیا تلقین پر تو ماظ اللہ استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ اس نے چلا کر کہا کہ ہٹو یہاں سے ماظ اللہ اس کلمہ سے بیزار ہوں یعنی اس نے کلمہ تیبہ کا انکار کر دیا اور جو کلمہ تیبہ کا انکار کر دے وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اس نے انکار کر دیا کلمہ تیبہ اب جب اس نے انکار کیا کلمہ تیبہ کا تو فوضائل ابن آیاس کہتے ہیں کہ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس ہے کیونکہ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنازے میں شریک ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو کافر ہو گیا مرتد ہو گیا وہ تو میں روتے ہو گے لیکن چونکہ تھا میرا شاگرد نا میرا شاگرد تھا مجھے اس سے محبت تھی اس کا خاتمہ کفروں پر ہوا مجھے بڑی تکلیف تھی میں رو رہا تھا روتے روتے واپس آیا پھر کسی نے اطلاع دی کہ وہ مر گیا پھر اس کو لوگوں نے یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں فوضائل ابن آیاس کہتے ہیں اس کا چرچہ نہیں کیا لیکن لوگ اس کو لے گئے قبرستان دفن کی چند دن بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا کیونکہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو مجھے خواب میں دیکھا تاکہ میں اس سے پوچھو تو صحیح کہ وہ میرا شاگرد تھا اتنا بڑا عالم تھا فقی تھا حدیث جانتا تھا قرآن جانتا تھا یعنی وہ کوئی چھتا موٹا آدمی معمولی آدمی تو تھا نہیں کہ وہ جائل تھا کہ کلمے کا انکار کر گیا جائل نہیں تھا وہ بہت بڑا علم والا فوغیل ابن آیاس کا شاگر تھا اتنے بڑے محدیث اتنے بڑے فقیم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے ولی کا شاگر کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں ہوگا تو وہ تھا بہت بڑا انسان اور کلمے کا انکار کر گیا یعنی جہالت نہیں تھی علم تھا تقوی تھا اس کے بعد بھی تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ کافی رو کر کیوں مرا میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کافی رو کر کیوں مرا پھر ایک رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا فوغیل ابن آیاس کہتے ہیں جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے اور جہنم کی آگ کی لپیٹے اس کے جسم کو جلا رہی ہے اور وہ اپنے وجود کو گسیٹ رہے جہنم کے اندر اور وہ رو رہے ہائے میں تباہ ہو گیا ہائے میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا فوضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تجھے اللہ کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں سچ بتا تو جائل تو نہ تھا تو عالم تھا تو بے نمازی تو نہ تھا تو نمازی تھا تو گنے گار تو نہ تھا تو متقی تھا پریزگار تھا میرا شاگر تھا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں پھر تو نے کلمے کا انکار کس بنیاد پہ کیا تو کیوں کافی رو کر کے مرا تو چھوٹا مٹا آدمی تو نہ تھا اس نے کہا فوضیل میں نمازی بھی تھا میں پریزگار بھی تھا سب چیزیں میرے اندر تھی لیکن ایک بیماری میں میں متعلہ ہو گیا تھا مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے میں طبیبوں کے گھروں کے چکر لگاتا رہا اور طبیبوں کے پاتھ جاتا رہا اور طبیبوں سے کہتا تھا کہ مجھے بہت پڑی بیماری لگ گئی ہے اور میں یہ بیماری لوگوں کو بتا نہیں سکتا میری بیماری کا علاج بتاؤ تو ایک طبیب نے مجھے کہا حکیم نے مجھے کہا کہ تیری بیماری کا علاج آسان ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر تُو ایک کٹورہ شراب پی لیا کرے اگر تُو سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورہ شراب پی لیا کرے تو تیری بیماری دبی رہ گی ختم نہیں ہوگی البتہ اس کی اثرات دبے رہیں گے اے فوضیل میں شراب کو بطور دوا ایک کٹورہ سال میں صرف ایک مرتبہ پی لیا کرتا تھا یہ ایک کٹورہ سال میں ایک بار بطور دوا شراب پینے کی نحوست اور لانت ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا